ہمارا تریقہ انگلیس سکھنے کا اس کا کارن ہے طریقہ ہمارا ہم انگلیس کو صرف یاد کرتے ہیں جیسے یاد کیا questions answer وہی کے والے لکھ دیئے اپنی اور سے ہمارے اندر نہیں آتی ہے اس لیے کیونکہ ہم اس کو use بھی کرتے ہیں اپنی language بناتے نہیں ہیں اور اس کو life میں تو use بالکل نہیں کرتے اس لیے speaking نہیں کر پاتے ہیں بول لے پاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے طریقہ change کیجئے انگلیس کو سیکھئے صرف لکھنے اور پڑھنے تک مت اس کو رہنے دیجئے اور اس کو اپنی life میں لے کے آئیے اپنی اور سے کچھ daily لکھا کیجئے کچھ لوگ diary لکھتے ہیں دوسری بات word سیکھتے رہیے ہم اپنا syllabus کا کام یہ learn کر کے بس چھوڑ دیتے ہیں انگلیس کو کیونکہ ہم صرف syllabus تک ہی limited رہتے ہیں اپنے exam دینا ہے میں نے marks لنا ہے class pass کرنی ہے life کے لیے سیکھا کیجئے everything is for life not just for an exam or just for one certificate or class or degree life کے لیے ہر چیز life کے لیے سیکھئے اور ہم جو بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد جب بچے نہیں رہتے ہیں تو ہمارا سیکھنا کم ہو جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا یہ بھی یہ کارن ہے بچے میں اپنے سٹوینٹس کو بولتا ہوں کہ بچہ بنو گے بچے کی طرح بنیے سیکھئے کیونکہ بچے میں سیکھنے کی بہت زیادہ capacity ہوتی ہے لالک ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے وہ ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں کم ہوتی جاتی ہے بچوں کو دیکھئے be like a child جس کے کچھ لوگ بڑے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں نئی نئے چیزیں کیا ہوتا ان میں کیا خاص پر ہوتی ہے ان کے اندر کا بچہ زندہ ہوتا ہے وہ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہیں دیتے اور ایک بات اور میں انہیں آپ دیکھو کہ ان کی personality میں ایک ایک بہت زیادہ جوش ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کبھی بڑاپے کا بھی age کا بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ خوش رہتے ہیں ان کے اندر مسومیت بنی رہتی ہے وہ سچے ہوتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں سیکھتے رہیے language کو سیکھئے صرف یاد مت کیجئے جیسے ایک word کی کئی meaning ہے جس میں interest ہوگا بچے کا interest ہمیشہ رہتا ہے تو وہ interest رہے گا تو وہ ہر چیز جو نئے نئے آتی ہے وہ سیکھتا رہتا ہے نئے نئے words جیسے words اور vocabulary اور grammar دو چیزیں میں نے بولی ہیں grammar کے rules بھی سیکھوئے ہیں words بھی سیکھوئے ہیں ایک word کے جیسے نئے meaning آ رہے ہیں وہ بھی سیکھوئے کیونکہ ایک word کا صرف ایک meaning نہیں ہوتا آگے جو آ رہے ہیں وہ بھی سیکھوئے ہیں سیکھتے رہیے تو grammar کے زیادہ جو rules ہیں وہ بھی سیکھوئے ہیں جب rules آتے ہیں تو ان میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی دھیان دیجئے کہ کئی بار کچھ rules کی exceptions بھی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ rules صرف یہی اس کا rule نہیں ہے جیسے rule کا صرف جیسے present definite tense کا صرف یہی مطلب نہیں ہے یہاں بھی یہ use ہوتا ہے تو وہ بھی سیکھوئے جو exceptions خاص باتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں تو سپیشل پرنیٹ جیسے بتا رہے ہیں آپ کو تو اس طرح سے سیکھتے رہیے اگر سیکھتے رہیں گے انٹرسٹ کے ساتھ تو that is the right way تو nobody can stop you and nobody can stop you from becoming what you want to be in life اچھی انگلیش سیکھنی پہلے پہلے تو ٹھیک انگلیش correctness آتی ہے پہلے صحیح کرنا سیکھتے ہو پہلے آپ کسی کام کو پھر اس کے بعد اچھا کرنا بھی سیکھتے ہو تو یہ کیسے بنتا ہے یہ ورڈ سے اور گریمار دنوں کو مل کر کے لیول بنتے ہیں لیول اور اچھا اور اچھا بہت اچھا اچھا کہ آپ بولو گے تو دوسرے سنیں گے اور سنتے رہ جائیں گے بولیں گے کہ واؤ واؤ ایسا ہوتا ہے اور جنہوں نے سیکھا ہے میں نے بھی سیکھا ہے میں نے بھی ایسا کمنٹس مجھے ملے ہیں تو کوئی اچھا سا trainer select کیجئے اور اس کو ایسے follow کیجئے جیسے کوئی بچہ کرتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے کہ بس مجھے آپ پر رشوات ہے اور میں آپ کی follow کروں گا i will follow you جیسا آپ کو اگر بیسا کروں گا تو surrender کرنا ہوتا ہے جیسے انگلیش کیا مانگتی ہے انگلیش جس پیار مانگتی ہے جیسے پیار میں کیا ہوتا ہے the meaning of love love کا meaning یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملے love کا meaning ہوتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے لئے surrender کر رہا ہوں کہ آپ ہو میرے لئے میں کچھ ہوں ہی نہیں اپنے آپ کو بھول کر اپنے آپ کو ختم کر کے language یہ مانگتی ہے ہم کیا ہوتا ہے ہم بولتے کہ نہیں میں ہوں یہ ہوں میں نے یہ سکھا میں یہ ہوں اور میرا اور جیسے سے بڑے ہوتا جاتا ہے بڑے لوگوں کے mind میں ہی بھی ہوتا ہے کہ اور بھی وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں ہم teacher پڑھا رہا ہے لیکن mind میں کچھ اور بھی چل رہا ہے لیکن بچوں میں ایسا نہیں ہوتا جس کام کو کر رہے ہیں تو اسی کی طرف پورا دھیان ہوتا ہے چاروں طرف چاہے آگے لگ جائے ان کو کچھ نہیں کھیل رہے ہیں تو اسی کھیل میں بست رہیں تو ویسی چاہیے concentration فاکس بچوں سے جو جو اچھی چیزیں وہ لیں گیے اور اپنے اندر اس کو use رکھئے اور پھر دیکھئے یہ چلیے this is the way کہ سیکھتے کیسے ہیں یہ وہی وائی بات ہے تو اس کو چھیک کریے صحیح طریقے سے سیکھئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایسے ایسے کر کے ہر چیز آتی جائے گی اور کوئی بھی چیز آپ سے آج سے چھوٹے گی نہیں تو پھر you will see the results bye bye see you again very soon